ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں کرکوری رسیلی جلیبی جو کی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوگی بلکل پافیکٹ بنے گی حلوائی کی طرح جیسے اپنے بازار کی کھائی ہوگی آپ گھر پہ ویسے ہی بنا سکتی ہے بینا کسی پریشانی کے بینا کسی جھنجٹ کے جب بھی آپ کا جلیبی کھانے کا دل کریں جھٹ پر دس منٹ بھی آپ کی کرکوری رسیلی جلیبی بن کے تیار ہو جائے گی اور جلیبی کھانا کسی پسند نہیں ہوتا تیوہاروں کا موسم ہو یا کچھ بھی میٹھا کھانے کا دل ہو آپ جھٹ سے بنا سکتی ہیں تو ریسیپی کو دھیان سے دیکھیں آپ کی جلیبی بہت پرفیکٹ بنے گی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی جلیبی بنانے میں تو چلیے جلدی سے ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جلیبی بنانے کے لئے بیٹر لگا لیتے ہیں تو ہم نے ایک بول یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اس کے بعد دیکھیں چمس سے یا ہاتھوں سے یا ویسکر سے اس طریقے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پانی ڈالنا ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں آپ کو فیٹنا ہے شروعات سے ہی بلکل لاسٹے تک جب تک ہمارا بیٹر بن نہیں جاتا آپ کو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹنا ہے اس سے یہ ہوگا اس میں بہت اچھی ہوا بھرے گی اور ہماری جلیبی بہت ہی اچھی فولی فولی بنیں گی چپٹی بلکل نہیں بنتی ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے ایک چھوٹ کے یہاں پہ کیسر کلر ڈال دیا ہے اس سے جلیبی میں بہت اچھا کلر آئے گا اب ہم جلیبی اس کو اسی طریقے سے بیٹر کو ہم ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرتے ہیں تاکہ اچھے سی کلر مل جائے تو دیکھیں بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے ڈراب ڈراب کر کے گر رہا ہے تو ایک ہی دھار میں نہیں گرنا چاہیے اور نہیں بہت زیادہ روک کے گرنا چاہیے بلکل ایسا ہی آپ کا بیٹر ہونا چاہیے پانچ منٹ کے لئے اسے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں تب تک ہم چاشنی بنا لیتے ہیں تو گیس پہ ہم نے یہاں پہ پین رکھ لیا ہے دو بول ہم یہاں چینی ڈال لیں گے اور ایک بول بھر کے پانی ڈال لیں گے اور تھوڑا پانی ہمیں اور ڈالنا ہے اسی بول سے جتنی ہم نے چینی لیے اس کا تین حصہ ہمیں یہاں پہ پانی ڈالنا ہے اس سے ہماری چاشنی بلکل پرفیکٹ بنے گی اور جلدی بن جائے گی بہت زیادہ نہیں پکانی پڑے گی تو جب تک چینی پگھرنا چاہے آپ لگاتار چمت سے چلاتے رہے تاکہ یہ نیچے تلی میں نہ لگے چینی ہماری تو دیکھیں چینی پوری طریقے سے پگھل گیا اب آدھا میں آپ نے نمبو ڈال لیتے ہیں اس سے جو چاشنی میں گندگی ہے وہ بھی نکل جائے گی چاشنی میں ہلکا سا کھٹا پن بھی آ جائے گا اور ساتھی ساتھ ہماری چاشنی نمبو ڈالنے سے جمتی نہیں ہے اگر آپ ہماری چاشنی بچ بھی جائے گی تب بھی نہیں جمیں گی تو دیکھیں گندگی کنارے آ گئی ہے تو چاشنی ہماری بندگی بلکل تیار ہے گیس کو ہم بند کر دیں گے بس ایک ہی اوبال آپ کو لانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے چاشنی کو تو ایک چہتھائی چمچ ہم یہاں پہ ہری لائچی کا پاورڈر ڈال لیتے ہیں اور اچھے سی مکس کر لیتے ہیں اس سے جلیبی میں بہت اچھی خوشبو آئے گی تو اس کے بعد چاشنی کو ہمیں گہری برطن میں ڈال لیں گے تاکہ جب ہم اس میں جلیبی ڈوب ہوئے تو وہ ایک دم اچھے سی ڈوب جائے تب تک ہم یہاں پہ بیٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور گیس پہ میں نے یہاں پہ تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں یہاں پہ ایک شہ سے ہم نے یہاں پہ اینو کو لے لیا ہے یہ میں نے لیمان فلیور کا لیا ہے اپ بلیو کلر کا پیکٹ آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو ایک چمچ ہم یہاں پہ اینو ڈال لیں گے میدہ ہماری گرام میں اگر نہ پہنگے تو ایک سو پچیس گرام یہاں پہ میدہ تھا تو ایک چھوٹی چمچ یہاں پہ اینو شہ سے ڈال دیں اگر تھوڑا زیادہ ہے تو آپ پورا پاؤس ڈال سکتی ہیں اور اینو ڈالنے کے بعد آپ کو آرام آرام سے مکس کرنا ہے اب ہم یہاں پہ ایک دودھ کی میں نے تھیلی لے لیے ساف کر کے دھولے اس کے بعد دیکھیں اس کو گلاس کے اوپر اس طریقے سے رکھا ہے اب ہم اس میں بیٹر ڈال لیتے ہیں جلیبی کا اگر آپ کے پاس کیچپ کی بوٹل ہے تو آپ اس میں بھی جلیبی ڈال سکتے ہیں اور جلیبی کا ایک کبڑا بھی آتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ اس میں بھی جلیبی کا بیٹر بھر کے ڈال لیں تو دیکھیں اس طریقے سے دودھ کی تھیلی میں بہت ہی آسان ہے بنانا تو دیکھیں گھر پہ ہم کتنی آسانی سے جلیبی بنا سکتے ہیں اور اچھے سے بیٹر کو ہم اندر کو پیک کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ہم مول لیتے ہیں اس کو اور اچھے سے آپ کو دبا کے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور دیکھیں کونے سے ہم کیچی سے کٹ کر لیں گے تو تیل پہلے اچھا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد گیس کی فلیم کو آپ میڈیم کر دیں اب ہم اوپر سے جلیبی ڈالیں گے دیکھیں جلیبی ڈالتے ہی ایک دم اوپر آنی چاہیے تیل اتنا گرم ہونا چاہیے اور دیکھئے جلیبی ڈالتے ہیں ایک دم سے اوپر کو آ رہی ہے تو اس کا مطلب تیل اچھا گرم ہے اور آپ ایسے راؤن راؤن شیپ میں جلیبی بنائیں بہت ہی آسان ہے بنانا اور ایک بار آپ اوپر سے اچھے سے چیک کریں جب یہ ہلکی سے آپ کو قراری لگ رہی ہے چمج میں تو ہم اسے دوسری طرح پلٹ لیں گے اور دیکھئے اس میں ہلکی ہلکی جھاگ آ رہے کنارے سے جب یہ پوری طریقے سے بند ہو جائیں گے تب اس کا مطلب ہے ہماری جلیبی اچھے سے اندر تک کرکوری ہوگی ہے پہلے آپ نہ نکالے یہ آپ کو پین میں تو کرکوری لگے گی لیکن چاشنے میں بھیگنے کے بعد بلکل سوفٹ ہو جائے گی تو دیکھئے جھاگ بلکل ختم ہو گئے تو جلیبی ہماری اندر تک کرکوری بن کے تیار ہوگی ہے میڈیم فلیم میں ہی آپ کو جلیبی کو فرائی کرنا ہے لیکن جب جب جلیبی ڈالے اس ٹائم پہ تیل کا فلیم جو ہے ہائے رکھنا ہے آپ کو تیل اچھا گرم ہونا چاہیے پھر دوبارہ سے ہم نے تیل کو اور اچھا گرم کر لیا ہے پھر گیس کے فلیم کو میڈیم کا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جلیبی ڈالنے ہیں تو ان باتوں کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے نہیں تو جلیبی بلکل چپٹی بن جائے گی اور جوز بھی نہیں پیے گی اور بلکل دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگے گی اور کھانے میں بھی اچھی نہیں لگے گی تو دیکھیں کتنی راؤنڈ راؤنڈ گول گول ہماری جلیبی بن رہی ہے اور جلیبی بنانے کی ترنت بعد آپ کو چاشنی میں ڈالنا ہے تو چاشنی بھی ہماری ہلکی گرم ہونی چاہیے اور جلیبی تو آپ کو گرما گرم چاشنی میں ڈالنا ہے تو دیکھیں کم سے کم چاشنی میں 10 سیکنڈ کے لئے آپ کو اس کو ڈوب ہونا ہے بہت جلدی جلیبی چاشنی کو پی لیتی ہے تو دوسرے بار کی جلیبی کو بھی ہم پلٹ لیں گے اور آپ اس طریقے سے دیکھیں ہم کو چممہ سے آپ پہلے اوپر سے چیک کریں کہ یہ قراری ہوئی ہے کی نہیں پھر اس کے بعد آپ کو دوسری بار پلٹنا ہے جلیوی نکالنے کے بعد آپ کو تیل کو پھر سے تیج گرم کرنا ہے اس کے بعد جلیوی کو ڈالنا ہے تو میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی جلیوی خراب نہ ہو پھر آپ کہیں گے کہ ہماری جلیوی تو اچھی بنے ہی نہیں تو آپ اسی طریقے سے بنائیں اور آپ کو کچھ باتوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے تیل آپ کو تیج گرم کرنا ہے اس کے بعد میڈیم کر دینا ہے تورن اور پھر آپ فٹا فٹ سے اوپر سے جلیوی ڈالیں تو آپ کی جلیوی بہت اچھی بنے گی جب تک جلیوی کے جھاک ختم نہ ہو تب تک آپ جلیوی نہ نکالے تو وہ اندر تک بات تک چاشنیمی کے بھیگنے کے بعد تک بھی وہ کرکوری رہے گی اور ساتھی ساتھ دیکھیں میں نے جس طریقے سے جلیوی بنائیں آپ اسی طریقے سے بنائیں زیادہ سمیں نہیں لگے گا پہلے آپ بیٹر تیار کریں پانچ منٹ کا ریشٹ دے اتنے میں آپ چاشنی تیار کر لیں اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے بیٹر میں اینوش ایسے ڈالا پھر ہم نے جلیوی تیار کری تو چاشنی اتنی ہی گرم ہونے چاہیے جتنا کی ہمیں یہ سب کرنے میں سمیں لگا ہے تو بس آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا دھیان رکھیں تو آپ کی جلیوی بلکل پرفیکٹ بنے گی تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک کیئر